بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک انتہائی افسوس ناک خبر ہے یونان کے قریب بحریہ روم میں تارکین وطن کی کشتی اُلٹنے کا واقعہ پیش آیا جس میں 750 افراد سوار تھے 12 پاکستانی اسمیت 104 کو بچا لیا گیا ہے مغربی میڈیا کے مطابق کشتی پر درجنوں پاکستانی، افغانی، مصری، شامی اور فلسطینی سوار تھے پاکستانیوں میں متدد افراد کا تعلق گوجرہ والا، گجرات، شیخ پورا، منڈی بہاوددین اور سیالکور سے ہے کشتی روانہ ہفتے لیبیا سے اٹلی کے لیے روانہ ہوئی تھی جس میں خواتین اور بچوں کی تعداد ایک سو کے قریب تھی اور 78 تارکین بطن کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں سیکڑوں بدستور لا پتہ ہیں یونانی حکام کے مطابق 78 میتوں کو وصول کیا گیا پاکستانی سفارت خانہ وصول ہونے والی میتیں قابل شناخت نہیں میتوں کی شناخت ڈی این اے کی مدد سے کی جائے گی لاپتہ افراد کا تلاش جو ہے کرنے کے لیے والدین یا بچوں کے ڈی این اے رپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے ڈی این اے رپورٹس لاپتہ افراد کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ رابطہ نمبر ای میل کریں دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کی یونان کشتی حادثے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی جانبک ہونے کی کنفرمیشن نہیں ایسے حادثے میں شناخت ایک بڑا چیلنج ہوتی ہے مرنے والوں میں کوئی پاکستانی ہے یا نہیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا حادثے میں بارہ پاکستانی زندہ بچے ہیں شناخت کا عمل ڈی این اے کے ذریعے کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سفارت خانہ اپنے شہریوں کی مدد کر رہا ہے ناظرین جو شخص اس حادثے میں حلاق ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں علا مقام اتا فرمائے اور ان کے لوائقین کو صبر جمیر اتا فرمائے اور ناظرین آپ سے گزارش کی جاتی ہیں ان کے لئے دعا لازمی سے کیجئے گا اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئی ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کرنا مت بولیگا ناظرین ملتے ہیں نیکس بیڈیو میں اللہ حافظ